سلام علیکم Dear students Class 9th کی Mathematics کہ ہم نے Exercise 1.6 start کی تھی اس کا آج question number 1.6 exercise 1.6 کا question number 3 ہم لوگوں نے پھوڑنا ہے Exercise 1.6 Class 9 Class 9 کی exercise 1.6 کا question number 3 question number 3 ہم لوگوں نے پھوڑنا ہے تو ہمارے پاس question ہے 4x plus 2y is equal to 3 4x plus 2y is equal to 3 12x plus 6y is equal to 9 12x plus 6y is equal to 9 12x plus 6y is equal to 9 تو dear students اسے پہلے والے question میں ہم نے ان مساوات کو حل کیا تھا قالب کے قانون کے تحت اب question number 3 میں ہم نے ان مساوات کو حل کرنا ہے ان equations کو حل کرنا ہے grammar rule کے تحت کس قانون کے تحت grammar کے قانون کے تحت ہم نے یہ سیال کرنا ہے یعنی grammar کے قانون کے تحت ہم نے x اور y کی values معلوم کرنی ہے x اور y کی قیمتیں معلوم کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم اسے کالب کی شکل دے دیتے ہیں یہ آپ کے پاس 4 2 126 اور اس میں variable کون سے x اور y استعمال ہوئے ہیں تو x اور y لکھیں گے اور ادھر جو ہے آپ کے پاس 3 اور 9 ہیں جی تو اب ہم نے x اور y کی قیمتیں معلوم کرنی ہے نا x اور y کی قیمتیں معلوم کرنے کے لیے dear students یاد رکھئے x آپ کے پاس برابر ہے a1 determinant of a1 over determinant of a اور y کی قیمت ہم لوگ معلوم کر سکتے ہیں کہ اسے a2 کا determinant over a کا determinant اب آپ کو معلوم ہے کہ اس اس کالب قوم لوگ a کا نام دیا کرتے ہیں اس کو ہم x کا نام دیا کرتے ہیں اور اس کو b کا نام دیا کرتے ہیں تو a تو آپ کے پاس معلوم ہے یہ ہے a لیکن x اور y کی قیمتیں معلوم کرنے کے لیے یہ آپ کے پاس a1 اور a2 تو نہیں ہے تو جب تک ہمارے پاس a1 اور a2 نہیں ہوں گے تو ہم x کی قیمت کیسے معلوم کریں گے dear students سب سے پہلے تو ہم a کا determinant معلوم کر لیتے ہیں اس کے بعد a1 اور a2 ہم کیسے معلوم کرتے ہیں وہ طریقہ ہم سیکھیں گے جی ڈیر سٹوڈنٹس تو determinant of a is equal to آپ کو معلوم ہے a کا مکتہ آپ نے کیسے معلوم کرنا ہے اس انسے کو اس کے ساتھ ضرب دینی ہے پھر minus لگا کے اس انسے کو اس کے ساتھ اپنے ضرب دینی ہے اب چار ضربے چھے پھر minus پھر بارہ ضرب دو بارہ ضربے دو تو a کا determinant جو ہے یہ آپ کے پاس برابر ہے 4,6 are 6 چوک 24 minus 12 دونے 24 تو determinant of a آپ کے پاس کیا ہے 24 میں سے 24 اگر minus ہو جائے تو 0 dear students اگر آپ کے پاس a کا مکتہ 0 آ جائے یعنی singular آ جائے تو آپ نے صرف اتنا لکھ دینا ہے حل ممکن نہیں حل ممکن نہیں solution is not possible solution is not possible اس کا دوسرا پارٹ آپ کے پاس ہے 4x plus 5y is equal to 13 4x plus 5y is equal to 13 minus 8x plus 10y minus 8x plus 10y is equal to 18 تو آپ کے پاس سب سے پہلے سے ہم قالب کی شکل دیں گے 4 5 minus 8 اور 10 variable سے پہلے جو کچھ لکھا ہوا ہے coefficient جو ہے آپ کا اسے آپ نے یہاں بے لکھ دینا ہے اور یہ آپ کے پاس اس میں variable کون سے x اور y استعمال ہوئے ہیں اور برابر سے اس طرف آپ کا کیا ہے 13 اور 18 تو یہ آپ کے پاس a ہے یہ x ہے اور یہ b ہے اب ہم نے اسے کرامر رول کے طاعت معلوم کرنا ہے تو کرامر رول کے طاعت ہمیں معلوم ہے کہ x آپ کے پاس برابر ہوتا ہے a1 کا determinant over a determinant اور y معلوم کرنے کے لئے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے a2 کا determinant اور a کا determinant اب سب سے پہلے ہم a کا determinant معلوم کرتے ہیں کہ singular تو نہیں ہے اگر singular ہوگا تو وہیں پہ سوال کو چھوٹ دیں گے یعنی impossible to solve ہے اور اگر singular نہیں ہے یعنی a کا determinant 0 نہیں آتا تو پھر ہم a1 اور a2 معلوم کریں گے اور اس کا پھر determinant معلوم کریں گے تو determinant of a is equal to کیا ہے four five minus eight ten اس کام نے determinant معلوم کرنا ہے تو determinant of a is equal to اس کو اس کے ساتھ ضرب دو پھر minus لگا اور اس کے بعد اس کو اس کے ساتھ ضرب دو یعنی four multiply by ten پھر minus اس کے بعد minus eight multiply by five تو determinant of a جو ہے یہ برابر ہے four ten are forty minus minus sine plus کا ہو جائے گا اور eight five are forty eight five are forty تو determinant of a جو ہے یہ آپ کے پاس آ گیا چالیس جمع چالیس اسی اب ہمارے پاس a کا determinant zero نہیں آیا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے a one اور a two معلوم کرنا ہے اب اس کے لئے بالکل ایک سمپل سا method a one یہاں پہ لکھ دیجئے اور یہ آپ کے پاس ہوگا a two اب دیکھیں یہ آپ کے پاس b جو ہے اسے a one میں کالم نمبر one پہ لکھے یہ کالم نمبر one پہ اور a two میں اسی کو a two میں جو ہے آپ نے کالم نمبر two بنا کے لکھتے جی سٹوڈنٹ تو سمجھا ہی نا جو آپ کا کالم یہ b ہے اس کو a one میں کالم نمبر one پہ لکھنا ہے اور a two میں کالم نمبر two پہ لکھنا ہے اب دیکھیں a one کا کالم نمبر one لکھا ہوا ہے کالم نمبر two ہم نے لکھنا ہے نا تو اب یہ جو a ہے آپ a four over eight رہ گیا اب four one is four four two are eight تو x آپ کے پاس برابر آ گیا one over two کے x کی value کیا ہے one over two اسی طرح سے y آپ کے برابر ہے a two کا determinant over a determinant تو a two جو ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے y is equal to a two one hundred سیونٹی six over a کیا ہے eighty تو ایک ہی جگہ پہ ہم ایک determinant of a 80 ہے تو اب ان قوم two کے double پہ کٹ سکتے ہیں یعنی two forty are eighty اور two eight are sixteen one رہ گیا پھر sixteen two eight are sixteen پھر مزید two پھر کٹتے ہیں تو two two are four zero zero اور two four are eight two four are eight اب آپ کے پاس آگیا چوالیس over forty four over twenty رہ گیا مزید پھر two پھر کٹتے ہیں تو two ten are twenty اور two two are four two two are four پھر مزید two پھر two پھر two five are ten اور two one is two two one is two اب اوپر eleven رہ گیا اور نیچے five رہ گیا تو اب مزید کرنا تھا کریمر رول کے تحت x اور y کی values معلوم کرنی تھی تو x اور y جو ہے کریمر رول کے تحت اپنے x کی value معلوم کرنی ہوتی ہے a1 کا determinant over a determinant اور y آپ کے پاس برابر ہوتا ہے a2 کا determinant over a determinant تو x کی value آپ کے بس آگے one over two اور y کی آگے eleven over five thanks for watching my video اور hand year students اگر اب تک اپنے میرے چینل ولام یاسی نیس نیس سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنی میری سب سے پہلے آپ کو میری